ہم جس طرح ہم لوگ ہندے ہیں تو انہوں کو فیل ہندے ہیں ہمیں ہر سال خون لاغ دے لوگ کا نوں جس طرح لوگ سے لوگ جو میں سائی سلامت نے میں بھی انجے ہندے ہیں انجی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے انو بیگ کے دل کی خیال آنگا بہت ہندہ ہے کی خیال آنگا ہے کہ اے جس طرح بچے تھوڑ پھر رہے ہیں میں بھی اس طرح پھر آنگا تھوڑ کنی دنہ بہت آنو خون لاغ مینے جی دو دفا مینے جی دو وری لاغ ابو ہے اس کی دعائی وغیرہ لانی ہو تو کہاں سے کس پیسوں سے لاتے ہیں کون لاغ کے دیتا ہے بہت کس پیسے بھڑھ لئی دی بہت آر بھڑھ لئی دی بہت کس طرح دن ہے دو سو چالی روپیدہ تک ماننا ہے سو سو بجاب جوار دی لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سکسکر کریں ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پرائش کریں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کافی جو ہمارے لوگ دیکھنے والے ہیں یہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے چھوٹی سی عمر کے اندر لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں کیمرہ باندھ کریں ڈائیلوگ بڑا مشہور ہوا ہے اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تھیلسیمیا کے پیشنٹ بھی ہیں ناظرین یہ کس طرح زندگی گزار ہے آپ کو پتا ہے تھیلسیمیا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے ڈائیلی کا ناظرین دو سو چالیس روپے کے اندر وہ گھر چلائے گھر کا کرایا دے یا اپنے آپ کو بلڈ لگوائے کیا کرے یہ بچہ باپ کماتا نہیں ہے خود ہی کمالیتے ہیں جو بھی کوئی پنجرے وغیرہ بناتے ہیں اچھا چھوٹا ڈون تو تھالیسیمیا دا پیشنٹ ہے تے کس طرح تھے جس طرح آم لوگ ہوندے ناظرین فیل ہوندے ہمیں ہر سال خون لگ دا لوگ کانوں جس طرح لوگ سے لوگ جویں صحیح سلامت نے میں بھی ہن جو اندر آن جی لوگ کموں چھوٹے چھوٹے بچے انو ویک کے دل کی خیال آنگا بہت ہن دا ہے کی خیال آنگا ہے کہ اے جس طرح بچے تھوڑ پھر رہے ہیں میں بھی اس طرح پھر آنگا تھوڑ کنے دنہ بہت آنو خون لگ مینے دو رفا دو وری لگ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کا کتنا آئیکیو لیول اچھا ہے کسی بھی قسم کا سوال کیا جائے نا اس سے آگے سے تو کس طرح وہ جواب دیتا ہے ایک چھوٹی اسی عمر ہے کتنی عمر ہے آپ ساڑھے آٹھ سال ناظرین ساڑھے آٹھ سال کیا بچہ اتنا آئیکیو لیول تیز ہونا گھر کو سنبھالنا اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ناظرین اس کی مجھے یہ اچھی لگی ہے کہ یہ گھر کا سرکر چلا رہا ہے اور تیلزیمیا کے یہ پیشنٹ ہے ایک ماہ کے اندر انہیں بلڈ بھی لگتا ہے اور بڑے بڑے محاملات ہوتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں دو سو چالی سرپے کماتا ہوں تو آپ کے جو ابو ہیں اس کی دعائی وغیرہ لانی ہو تو کہاں سے کس پیسوں سے لاتے ہیں کون لاؤ کے دیتا ہے بچ کس پیسے پڑھ لئی دی بچ کس طرح دینا ہے دو سو چالی رو پیدے دو کماتا ہے سو سو پجاپجا کر دے ہیں سو پجاپجا کر کے دے دے ہیں دے 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 ہیں تیو کی کرنا چاہتے ہیں تسی اگل ہے لائف دے بھیج لاڈ دے بھیج سورو کشند بائے کی کرنا چاہتے ہیں ایک کہنا چاہتے ہیں ساڑی توبہ جلی جلی ہے تو اڈے دے تو اڈے بھو دے ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی یہ کیا کرے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے کیا مطلب کیمرے کے سامنے باتیں کر رہے ہیں ابھی تو ساڑھے آٹھ سال اس کی ایج ہے اور سب سے بڑی بات ناظرین میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری حکومت سے اپیل کر رہا ہے ہمارے جو حکومت کی طرف سے ایک بیت المال ادارہ بنایا گیا جس کے ایم ڈی بیت المال کے ایم ڈی ہیں جو ملک زہیر عباس خوکر صاحب ہیں وہ امران خان کی طرف سے ادارہ ہی مستحق مسکین اور غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو فنڈ دیا جاتا ہے جس کے اندر ضرورت مندوں کو ضرورتیں چیزیں اشیاں پروائیڈ کی جاتی ہیں کسی کو پیسے چاہیئے پیسے دیے جاتے ہیں کسی کا علاج کروایا جائے اسے علاج کروا کے دیا جاتا ہے کسی کو اشیاں چاہیئے تو وہ اشیاں دی جاتی ہیں ہم نے ملک زہیر عباس خوکر کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر وہ ایک غریب مسکین جو بیٹیاں لاچار ہیں ان کو سلائی مشینیں غریبوں کا علاج کروا رہے ہیں کسی کی ٹانگ نہیں ہے ٹانگ لگوا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی مرض میں مبتلا ہے اس کا علاج کروایا جاتا ہے ملک زہیر عباس خوکر صاحب آپ میں ایم ڈی ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں یہ بھی بیچارہ ایک پیشنٹ ہے تھیلسیمیا کی میں کہتا ہوں کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ مرض کتنی بڑی مرض ہے ناظرین جس بندے کو ہو وہی یہ سمجھ سکتا ہے اور یہ بچہ چھوٹا سا ساڑھے آٹھ سال کا ہے اگر اسی ایج کے اندر اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا آنے والی زندگی اس کی آسان گزر جائے گی تو ہماری ان سے خصوصی اپیل ہے کہ اس بچے کی طرف یہ بھی پاکستانی ہے پاکستان کے اندر رہتا ہے پاکستان کا بیٹا ہے تو اس کی طرف بھی متوجہ ہیں آپ موجودہ حکمران ہیں آپ جو مرضی کچھ کر سکتے ہیں ناظرین آپ کے لئے لاکھوں کا کیا کروڑوں کا کیا عربوں کا علاج بھی ہو وہ بھی مشکل نہیں ہے آپ کے لئے اس بچے کے لئے اس بچے کے اوپر خصوصی توجہ دیں